بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل آیت نمبر سکسٹی ون سورہ نحل آیت نمبر سکسٹی ون وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّ اور اگر اللہ رب العزت لوگوں کا مواقضہ کرتا ان کے گناہوں کی وجہ سے تو مَا تَرَكَ نَا وہ چھوڑتا عَلَيْهَا اس زمین پر مِنْ دَابْ بَطِن کوئی بھی زندہ چیز داببہ کا جو لفظ ہے وہ صرف چوپائیوں پر نہیں بولا جاتا بلکہ رینگنے والی چیز ویسے تو اس کا مانا ہوتا ہے رینگنے والی چیز لیکن پھر اس کا اطلاق جو ہے وہ ہر زندہ چیز کے اوپر ہوتا ہے اس کا اطلاق ہر زندہ چیز کے اوپر داببہ کا اطلاق ہوتا ہے انسانوں کو بھی داببہ کہہ دیا جاتا ہے وَمَا مِنْ دَابْ بَطٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین میں کوئی بھی ایسی جاندار چیز نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ ہی اس کا رزق ہے ٹھیک ہے تو یہ ہر زندہ چیز پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ایک مقررہ وقت تک جو ہے وہ دھیل دیتا ہے فَإِدَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ پھر نہ وہ اس وقت کو لیٹ کر پاتے ہیں نہ اس سے جلدی کر پاتے ہیں یعنی کہ پھر اس وقت جو ہے وہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَقْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْقَذِبَةِ اور وہ اللہ کے لیے قرار دے دیتے ہیں وہ چیزیں جن کو خود وہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں جن کا کل تذکرہ ہوا تھا جس طرح وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْقَذِبَةِ اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کو اور وہ جھوٹ کیا ہے کہ بے شک ہمارے لیے تو اللہ کے ہاں بڑی خیر ہے اللہ کے ہاں ہمارے لیے بڑی حسنہ ہے بڑی وہترین جزا ہے لَا جَرَمَا یقینی بات ہے اَنَّا لَهُمُ الْنَّارَ تمہارے لیے ان کے لیے جو ہے وہ آگ ہے حسنہ شسنہ کوئی نہیں ہے ان کے لیے اچھائی کی کوئی امید نہیں ہے ان کے لیے آگ ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور یہ اس آگ میں جو ہے وہ بلکل چھوڑ دیا جائیں گے اس آگ میں ان کو جو ہے وہ بلکل چھوڑ دیا جائے گا لَا جَرَمَا أَنَّا لَهُمُ الْنَّارَ جَرُولِي يقینی بات یہ ہے کہ ان کے لیے آگ ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور اس آگ میں جو ہے یہ چھوڑ دیا جائیں گے تَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی قسم لَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تو پس مزین کیا خوبصورت کر کے دکھایا شیطان نے ان کو ان کے اعمال کو اعمال ان کے ان کو مزین کر کے دکھائے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ پس آج وہی ان کا ساتھی ہے آخرت کے دن آگ میں بھی وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ اور ان سب کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اب دوبارہ سے وہی بات بیان کی جو کہ پیچھے پیچھے بھی بیان ہوئی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے آپ پر کتاب نہیں نازل کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مگر صرف اس لیے نازل کی ہے کہ لِتُبَيِّنَا لَهُمْ تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے اس کتاب کا بیان کریں اس کتاب کی وضاحت آپ ان لوگوں کے لیے کریں لِتُبَيِّنَا لَهُمُ الَّذِ اخْتَلَفُ فِيهِ تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دیں کہ جس میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اور اس لیے اس کتاب آپ ای طرف نازل کی ہے کہ وَهُدَمْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ تاکہ یہ ہدایت ہو جائے اور رحمت ہو جائے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت کا باعث ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ایک فریضہ تھا وہ وحی کو بیان کرنا بھی تھا اس کی وضاحت کرنا اس کو بیان کرنا سنت کا اور حدیث کا جو انکار ہے یہ دراصل قرآن مجید کا انکار ہے جو بھی اعتراضات یہ جملہ آپ نوٹ کرنے یاد کرنے جو بھی اعتراضات سنت پر یا حدیث پر کیے جاتے ہیں منکرین حدیث کی طرف سے وہی اعتراضات قرآن مجید پر بھی کیے جا سکتے ہیں اس کا انکار کرنے کے لیے اگر ان اعتراضات کی وجہ سے سنت کو چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر انہی اعتراضات کی وجہ سے قرآن مجید کو بھی چھوڑنا پڑے گا کیونکہ جو اعتراضات سنت پر وارد کیے جاتے ہیں حدیث پر وارد کیے جاتے ہیں این وہی اعتراضات قرآن مجید کے اوپر بھی وارد ہوتے ہیں قرآن مجید کے اوپر بھی وہی این وہی اعتراضات قرآن مجید کے اوپر بھی وارد کیے جا سکتے ہیں بات سمجھا گی آپ لوگوں کو جی سر سر اس کی کوئی اگزیمپل اس کی کوئی اگزیمپل مطلب کس طرح کی اعتراض اٹھائیں مثال کے طور پہ جو حدیث ہے حدیث جو ہے وہ اس کو انسانوں کے ذریعے اس کی حفاظت ہوئی ہے نا اس کو انسانوں نے نقل کیا ٹھیک ہے تو قرآن مجید آپ کے گھر جبریل دیکھے گئے ہیں نہیں سر ہماری طرف جو قرآن مجید پہنچا ہے وہ کیسے پہنچا ہے انسانوں کے ذریعے نقل ہوا ٹھیک ہے تو جس طرح حدیث جو ہے اس کو انسانوں نے کمپائل کیا ہے انسانوں کے ذریعے اس کی حفاظت ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت اس کا نقل اس کا حفظ اس کی تدوین یہ سب کچھ جو ہے انسانوں کے ذریعے ہوا انسانوں نے کیا ٹھیک ہے تو اگر تو حدیث کا انکار اس بنیاد پہ ہے کہ اس کو انسانوں نے تدوین کیا انسانوں نے کمپائل کیا تو یہ اعتراض تو قرآن مجید پر بھی وارد ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ دیگر جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کی بات آپ کر لیں اگر وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ حدیث میں تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ کانٹرڈکشنز ہیں تو بظاہر تو قرآن مجید کے اندر بہت ساری کانٹرڈکشنز آپ کو بظاہر بظاہر نظر آئیں گی ہم نہیں تسلیم کرتے نہ ہم حدیث میں تسلیم کرتے ہیں نہ قرآن میں تسلیم کرتے ہیں لیکن جس چیز کو آپ حدیث میں تزاد باہمی تزاد کہہ رہے ہیں اس طرح کی مثالیں ہم آپ کو قرآن مجید کے اندر دکھا دیں گے تو کیا اس بنیاد پہ آپ انکار کر دیں گے قرآن مجید کو ٹھیک ہے تو یعنی کہ جو بھی اعتراض حدیث کے اوپر کیا جاتا ہے وہ ہی اعتراض قرآن مجید کے اوپر بھی بارد ہوتا ہے تو یا تو دونوں کو ماننا پڑے گا یا دونوں کو چھوڑنا پڑے گا اگر یہ امپورڈنٹ نہ ہو تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور میری سنت نہیں اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ حدیث کو نہیں مانتا تو آپ اس کو یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ تو مانتا ہی نہیں ہے حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے اسی طرح حضر آپ کسی ایسے بندے سے پوچھیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے آپ اس سے پوچھیں کہ قرآن کے محفوظ ہونے کی کیا دلیل ہے بالفرض میں آپ سے پوچھتا ہوں بالفرض میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کے محفوظ ہونے کی کیا دلیل ہے بتائیے جی جی توبہ بتائیے کیا کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ناظر کیا اور اللہ اس کی پاہلے بہت اچھی بات ماشاءاللہ تو آپ کس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہی ہیں سر قرآن بھی اور اسی طرح حدیث بھی کیونکہ وہ اس کی تبین ہے قرآن کو ثابت کرنا چاہ رہی ہیں اور کس دلیل آپ کہاں سے دے رہی ہیں قرآن سے اس کو کہتے ہیں سرکولر آرگومنٹ ٹھیک ہے سرکولر آرگومنٹ تو نہیں خیر اس کو کہتے ہیں لیکن بہرحال آپ بتائیے نا کہ جب آپ قرآن کو ثابت کرنا ہے کہ قرآن محفوظ ہے تو کیا اس کی دلیل آپ قرآن سے دے سکتی ہیں دی نہیں بس یہی بات ہے نا تو جب کوئی بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن محفوظ ہے تو اس سے پوچھے کہ قرآن کے محفوظ ہونے کی کیا دلیل ہے اور جب وہ قرآن محفوظ ہونے کی دلیل اس نے دے نی ہے تو وہ قرآن محفوظ سے دلیل نہیں دے سکتا اس بات کی ٹھیک ہے اس کو کسی اور خارجی قرآن سے یہ بات ثابت کرنی پڑے گی پڑے گی کہ قرآن محفوظ ہے تو وہ جن ذرائے سے جس طرح وہ قرآن محفوظ ہونے ثابت کرے گا انہی ذرائے سے جو ہے وہ ہم حدیث کا محفوظ ہونا ثابت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال یہ جو ہے وہ انکارِ حدیث بہت بڑا فتنہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بندے کو پڑھنا چاہیے کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے یہ فیصل آباد کے ایک ہیں میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے قاسمی صاحب نام ہے پروفیسر محمد دین قاسمی غالباً نام ہے ان کا ان کی پرویزیت کے اوپر بہت اچھی کتابیں ہیں پرویزیت کے اوپر ان کا بہت اچھا کام ہے متعدد کتابیں ہیں ان کی وہ کتابیں ضرور آپ لوگ دیکھیں آئینہ پرویزیت ہے قیلانی صاحب کی رحمہ اللہ وہ بھی اچھی کتاب ہے اور بھی بہت سارا لٹریچر ہے تو یہ پرویزیت پر انکار حدیث کے اوپر جو کتابیں ہیں یہ کچھ نہ کچھ ضرور ان سے ان کا آپ مطالعہ کیا کریں اس سے یعنی کہ یہ اچھا ہوتا ہے بندے کو خاص طور پر آپ طلبت العلم ہیں تو آپ نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے آپ نے لوگوں کو لوگوں کی آپ نے جو ہے وہ یعنی کہ لوگوں کو بچانا ہے شبہ حادث سے شہابات سے تو اس لئے پتا ہونا چاہیے بندے کو کچھ نہ کچھ وما انزلنا علیکل کتاب اللہ لتبین لہم اللہ اختلفو فیہ وہدن ورحمتن لقومی یؤمنون واللہ انزل من السماء ماء اللہ تعالی نے آسمان سے پانی نازل کیا فأحیابی الارض اور پھر اس پانی کے ذریعے زندہ کیا زمین کو بعد موتیہ بعد اس کے کہ وہ زمین مردہ ہو چکی تھی مراد یہ ہے کہ بنجر ہو چکی تھی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِي يَسْمَعُونَ یقیناً اس میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں نشانی ہے اس میں ایسے لوگوں کے لئے جو کہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے میں تمہارے لئے نشانیاں ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً اور اسی طرح تمہارے لئے یہ تمہارے جو چوپائے ہیں ان کے اندر بھی عبرت ہے اس کے اندر بھی تمہارے لئے غور و فکر کا سامان ہے کہ نُسْقِكُمْ ہم تمہیں پلاتے ہیں ہم تمہیں پلاتے ہیں مِمَّا اس دودھ میں سے جو فی بطون ہی جو کہ ان کے بیٹھ کے اندر ہوتا ہے ان جانوروں کے اور یہ جو دودھ ہے مِمْ بَيْنِ فَرْسِنْ وہ نکلتا ہے گوبر کے درمیان سے وَدَمِنْ اور خون کے درمیان سے اس حال میں لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ کہ وہ دودھ ہوتا ہے بلکل خالص اور بلکل پینے والوں کے لئے بلکل جو ہے وہ سہولت کے ساتھ پیا جاتا ہے سائِغًا لِشَّارِبِينَ آسانی سے پیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو تمہارے چوپائیں ہیں ان کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے ان کے پیٹ میں ان کے جسم کے اندر خون بھی ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں دونوں چیزیں نجس ہیں دونوں چیزیں جو ہیں وہ گندی ہیں اور ان کے درمیان سے اللہ رب العزت جو ہے وہ زبردست قسم کا سفید دودھ ٹھیک ہے جو کہ بلکل پینے کے لئے آسان صحت مند اور انسان کے لئے مفید وہ اللہ رب العزت نکال کے تمہیں پلاتا ہے تو یہ تمہارے لئے نشانی ہے وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ اور اسی طرح خجور کے اور جو انگوروں کے جو پھل ہیں کہ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَقَرَا کہ جس سے جو ہے وہ تم نشاور چیزیں بھی بناتے ہو وَرِزْقًا حَسَنًا اور ایسا رزق بھی جو ہے اس سے تیار کرتے ہو جو کہ حسن ہے اچھا ہے یعنی کہ سکر کے مقابلے میں جن چیزوں سے نشا ہوتا ہے ان کے مقابلے میں جو رزق اچھا ہے یعنی کہ اس سے جو ہے وہ ہر طرح کا فائدہ تمہیں حاصل ہوتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِي يَعْقِلُونَ سورة النَّحل جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے مکی ہے فیر مکی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور انعام ذکر کیا ہے کہ تم انگوروں سے اور خجوروں سے جو ہے وہ نشاور چیزیں بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو بطور انعام ذکر کریں وہ کس طرح ممنوع ہو سکتی ہے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے بہت سارے جو اشکالات ہوتے ہیں بہت سارے جو اشکالات ہوتے ہیں اور اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے وقت نزول میں خاص طور پر قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے آپ کو جو ہے نا وہ سوالات جو اشکالات جو پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب وقت نزول کے ساتھ اگر بندہ اس کو دیکھ لے تو بہت سارے سوالات ہالو جاتے ہیں جس طرح اس دن طوبہ بہن نے سوال کیا تھا پیچھے غالباً سورہ رات کے اندر کیا تھا یہ مجھے یاد نہیں کونسی صورت میں کہ وہ جو لوگ ہیں ہم نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں تسلیم کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ کہ وہ تو اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو پھر یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی ہم نے اس کا جواب دی ہم نے کہا نہیں نہیں وہ تو یہود کے بارے میں ہے اہل کتاب کے بارے میں ہے جو کہ مدینہ کے اندر تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ مکہ والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو دیکھیں صرف وقت نزول قیتائین سے جو ہے وہ بظاہر ایک چیز جو اشکال تھا وہ اشکال جو ہے وہ رفع ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ علوم القرآن کا جو کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت فائدہ بند ہوتی ہیں قرآن مجید کے درست فہم کے لیے اور اسی طرح شبہات کے ازالے کے لیے بھی بہت سارے جو شبہات ہوتے ہیں قرآن مجید پر وارد ہوتے ہیں ان کا ازالہ جو ہے وہ علماء انہی چیزوں کے ذریعے کرتے ہیں انہی قوائد کے ذریعے انہی زوابط کے ذریعے اسی فہم کے ذریعے اچھا دی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ یہ ہم نے پڑھ لیا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَا النَّحْلِي وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَا النَّحْلِي اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی وحی سے مراد کیا ہے الہام دل میں باہر ڈال دی نا الہام لیکن الہام کو تو آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ مانتے ہیں نہیں سر مانتے ہیں شکر ہے مانتے ہیں سر چھٹی چیز بھی جو ہم کہتے ہیں وہ بھی کچھ الہام کے قریب نہیں چھٹی حص چھٹی حص وہ اور چیز ہے لیکن اللہ رب العزت بندے کے دل میں وار ڈال دیتا ہے ایسا ہوتا ہے بہت ہوتا ہے اور اس کا تعلق بندے کے نیکی کے ساتھ بھی ہوتا ہے بندہ جب جو ہے وہ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اسی قدر اس کا قلب جو ہے وہ صفا ہوتا ہے اس کا قلب جو ہے وہ نورانی ہوتا ہے دل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے تو جس قدر دل پاک ہوتا ہے اس قدر اس پر حقائق جو ہے وہ منکشف ہوتے ہیں اس قدر اس پر حقیقتیں جو ہے وہ آیاں ہوتی ہیں وہ چیزوں کو ان کی حقیقت پر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس پر ایسے دل پر جو ہے وہ اللہ رب العزت بعض دفعہ ایسی چیزیں کھول دیتا ہے جو کہ دوسروں پر نہیں کھولتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ کے اندر تھے ممبر پر اور وہ جو ساریہ تھا وہ ادھر مدینہ سے دور رشکر کو لے کے جنگ پر گئے ہوئے تھے تو سیدنا عمر نے مدینہ میں کھڑے کھڑے کہا یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف توجہ دے سنیں آپ نے واقعہ یا نہیں یا ساریہ الجبل والا بات آپ نے ذکر کیا تھا تو کرامات والے ٹوپک پہاڑ کیا تھا تو آپ دیکھیں نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ تعالی نے ادھر مدینہ کے اندر جو ہے وہ ان کو دکھا دیا تو اس طرح ہو جاتا ہے سر شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میری امت کے جو ملہم ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلکل یہ سیدنا عمر کے لئے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چیز عام ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ سیدنا عمر تھے اور اس کے بعد نہیں ہو سکتا یہ دروازہ بند ہے یہ ایک عام چیز ہے آپ نے وہ حدیث سنی ہے حدیث الاولیاء حدیث الاولیاء جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے نزدیک بندہ اور کسی بھی چیز سے اتنا نہیں ہوتا جتنا اس چیز کے ذریعے ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور پھر یہ کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ کیا ہو جاتا ہے کون بتائے گا میں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کا آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر یہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور دوں گا آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک بندہ جو اس کیفیت میں پہن جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زہر ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ذات میں شامل ہو جاتی ہے مراد یہی ہے کہ اس کے عزا جو ہیں اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اس کا کان بول سنتا ہے تو یہ جو بندہ ہے یہ بندہ اس کے ساتھ اس کا جو قلب ہے اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ حقائق کھولے گا وہ دوسرے بندے کے قلب کی طرح نہیں ہے بہت بڑا فرق ہوگا اسی لیے جو فراست مومن کی جو فراست ہے اسی لیے حدیث کہتی ہے کہ مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوں تو یہ مطلب میں ہمیشہ یہ بات اپنے طلابہ کو اپنے سے پڑھنے والوں کو اپنے ساتھیوں کو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری جو ہماری جو ظاہری حواس ہیں حقائق اس دنیا کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے ظاہری حواس سے اوپر ہے ہمارے حواس سے بالاتر ہے تو انسان کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر اس چیز کا انکار کر دے جو اس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے بَلْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُ یہ کافروں کا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اس کی تقزیب کر دیتے ہیں بَلْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِیطُوا بِعِلْمِهِ جو جس چیز کا ان کا دل ان کا علم جس چیز کا یہ ہاتھا نہیں کر سکتا وہ اس کی تقزیب کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو روح کے بارے میں سوال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَيَسْأَلُونَكَانِ الرُوحُ روح کے بارے میں تمہیں یہ اللہ کا حکم ہے تمہیں جو ہے وہ بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ جو حقائق ہوتے ہیں مختلف یہ بعض دفعہ انسان کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں لیکن انسان کو یہ انسان کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر اس بات کا فوری طور پر انکار کرے جو بات اس کی عقل سے ماورا ہو بلکہ تھوڑا سا انسان کو یعنی کہ تھوڑا سا ذرا ہاتھولا رکھنا چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اچھا جی وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَنَّهْلِ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اس کے دل میں یہ بات ڈال دی اس کے حکم دے دیا کہ اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَى کہ بنا لے اے شہد کی مکھی پہاڑوں میں جو ہے وہ گھر بنا لے وَمِنَ الشَّجَرِي اور جو ہے وہ درختوں میں بھی وَمِن مَا يَعْرِشُونَ اور ان چھتوں میں کی اور ان چیزوں میں بھی کہ جن کی لوگ چھتیں بناتے ہیں لوگوں کی چھتوں میں جن کو لوگ جو ہے وہ اوپر تانتے ہیں سُمَّا اور پھر یہ کر کے کُلِي خَاتُو مِنْ كُلِي تَمَرَوَاتِي ہر طرح کے پھلوں میں سے اور فَسْلُو کی اور چل پھر یعنی کہ اُڑتی جا سُبُلَا رَبِّ کی ان راستوں پر کے جو تیرے رب نے تجھے سجائے ہیں ذُلَلَا اس حال میں کہ وہ راستے تیرے لیے بلکل اللہ تعالی نے مسخر کر دی ہیں اُڑتی پھر يَا خُرُجُمِمْ بُتُو نِهَا اور اللہ رب العزت نکالتا ہے ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے کیا نکالتا ہے شراب اُن ایسا مشروب کہ مختلف اُن الوانُہُ جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں یہ چھوٹی مکھی کا شہد ہے یہ بڑی مکھی کا شہد ہے ٹھیک ہے یہ بیری کا شہد ہے یہ پھلائی والا شہد ہے مختلف طرح کے شہد ہیں شراب اُن مختلف اُن الوانُہُ فِيهِ شفاء اُن لِلنَّاسُ اور ان میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے شفاء ہوتی ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر مرض کے لیے بندہ جو ہے وہ شہد کینا شروع کر دے یہ طبیب اور جو طب کو جاننے والے لوگ ہیں اُن کے مشورے سے ٹھیک ہے یہ بھی مسکنسپشن ہے کہ جو جن چیزوں کو شریعت نے شفاق آیا اُن کو جو ہے وہ بس مطلب ہر بندہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرے بغیر کسی طریقے کہ تو وہ شفاق نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جو جن چیزوں کو شریعت نے شفاق آیا اُن کا استعمال جو ہے وہ اطبع بتائیں گے کہ اس کا عراج کس طرح ہونا ہے جس طرح ہجامہ ہے ہجامہ ٹھیک ہے اب ہجامے کے بارے میں بھی اطبع کے بارے میں افرات و تفرید پایا جاتا ہے مطلب بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مرض ہے بس کیا کرو ہجامہ کر دو ٹھیک ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بعض دفعہ ہجامے کا نقصان ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہجامے کا نقصان بھی ہو جاتا ہے ہاں شریعت نے کہا ہے کہ یہ بہترین دوا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو اطبع کو جاننے والے لوگ ہیں جو کہ اس طریقہ علاج کو جاننے والے لوگ ہیں وہ اس کے ذریعے علاج کریں گے انہیں پتا ہے کہ کون سے مرض کے لیے یہ مفید ہے اور کس مرض کے لیے کدھر جو ہے وہ ہجامہ کرنا ہے کس طرح کرنا ہے آپ کو میری بات سمجھا رہی ہے یا نہیں جی جی اچھا یہ متھمجھے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہجامے کا فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ڈسکلیمرز مجھے بہت دینے پڑتے ہیں کہ کہیں کوئی بندہ میری بات کو کچھ اور نہ میری بات سے سمجھ لے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہاں پر جو ہے وہ شہد کو شفا کہا گیا ہے تو اب کسی بھی بندے کو کوئی بھی مرض ہے آپ اسے کیا کہیں گے کہ بھئی تو شہد پینا شروع کر دیں تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کیا یہ شریعت کی مراد جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی دلالت یعنی کہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ شریعت کی مراد کو سمجھا ہے نہیں یہ بندہ شریعت کی مراد کو نہیں سمجھا ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ طب کو جانتے ہوں گے وہ بتائیں گے کہ فلان مرض جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ شہد کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا فلان مرض جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بلیک سیڈز کیا کہتے ہیں اسے بلیک سیڈز کلونجی کلونجی جو ہے وہ ہے زیتون کا تیل ہے یا اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے علاج تو یہ طبعہ جو ہے وہ اس کے ذریعے علاج کریں گے یہ جب کوویڈ آیا تھا کوویڈ تو لوگوں نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک قسط الہندی ہوتی ہے قسط الہندی ٹھیک ہے لوگوں نے وہ جناب یعنی کہ خوب اس کا کاروبار کیا اور بہت ساری چیزوں کا سنا مکی تو یہ جو ہے نا یہ یہ ایک دوسری وہ ہے ایک نہ کتاب ہے زاد المعاد زاد المعاد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ فقہ السیرہ کے اوپر سیرت کے اوپر اور سیرت کی فقہ اس کے اوپر بہت شاندار کتاب ہے تو اس کی جو ایک جلد ہے پوری تیسری جلد ہے غالباً وہ طبعہ نبی کے اوپر ہے پوری ایک جلد یعنی زاد المعاد کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے تو آپ لوگ جو ہیں نا وہ ضرور زاد المعاد ضرور دیکھیں وہ کتاب بہت اچھی ہے تو وہ طبعہ نبی کے اوپر جو اس کے جلد ہے نا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے بڑی اچھی وہ کتاب ہے یکیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں زرتاشہ موجود ہیں کلاس میں یہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں توڑا سا جب یہ ختم ہوتی ہے میٹنگ تو پھر آپ نے لنک بھیج لینا ٹھیک ہے انہ فی ذالک لآیت لقومی یتفکرون واللہ خلقکم اللہ جو ہے وہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے سمہ یتوفاکم پھر وہ تمہیں تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے ومنکم اور تم میں سے باز ہوتے ہیں جو لٹا دیے جاتے ہیں کمزور ترین عمر کی طرف مراد اس سے کیا ہے اس سے مراد بڑھاپا ہے ایسا بڑھاپا ہے جو خطرنات قسم کا بڑھاپا اللہ اکبر لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئَا تاکہ انسان جو ہے وہ پھر جاننے کے بعد انسان ایسا ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو بے شک اللہ رب العزت ہی ہے جو ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی ہے اللہ اکبر یہ جو اس طرح کا بڑھاپا ہے اس سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاوں کے اندر بھی ہے اللہ تعالی حرم اللہ کے نبی علیہ السلام حرم یعنی کہ ایسا جو بڑھاپا ہے اس سے پناہ مانگتے تھے ٹھیک ہے تو بعض ایسے اسباب ہیں ظاہر ہے کہ بعض ایسے طبی اسباب ہیں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان ان چیزوں سے بچ سکتا ہے مثال کے طور پر مطلب انسان کا اپنے آپ کو فیزیکلی پٹ رکھنا اپنی فوراپ کا خیال کرنا آوائلی عمری سے ہی انسان کا اپنے آپ کو فیزیکلی یعنی کہ فیزیکل کوئی اکٹیویٹی جو ہے وہ کرتے رہنا ہے ایکسرسائز کرتے رہنا یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن بعض ایسے روحانی اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اس چیز سے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان میں سے سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان قرآن والوں میں سے ہو جائے آہل القرآن میں سے ہو جائے جس قدر انسان قرآن مجید کو پڑھنے والا قرآن مجید کو دورانے والا اس کی صبح اور شام دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ جس بندے کا تعلق ہوتا ہے تو عموماً یہ مشاہدہ ہے کہ ایسے لوگوں کی عقل جو ہے وہ سلامت رہتی ہے ایسے لوگوں کی عقل سلامت رہتی ہے قرآن مجید کی برکت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑھاپے میں جا کے بھی ان کی جو عقل ہوتی ہے وہ اس طرح زائل نہیں ہوتی بہت سارے علامہ کو ہم نے دیکھا جن کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی جو عقل ہوتی ہے وہ سلامت رہتی ہے یقیناً آپ کے علم میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ قرآن مجید کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں شامل کریں یہ تو اکثر عام بات ہے آپ عالم دین کو دیکھیں جن کی ساٹھ سے ترسال اسی سال یہ جائے وہ بالکل اسی طرح علم کے ساتھ اور بہت ساٹھ سے ترسال کے دیکھیں بلکہ ایک اور چیز ہے ایک اور چیز بھی ہے بڑا اپنے زبردست انداز سے تعبیر کی ہے خالص پنجابی انداز بالکل فارغ ہو جاتا تو ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ بعض ہم نے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی ان کو علم علم کی جو باتیں ہیں علم کی جو باتیں ہیں جب مطلب جو تدریس کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک تدریس کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی یاد داشت متاثر ہو گئی ہو ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہے چیز ہمارے ہمارے شیخ حافظ عبدالعزیز علوی حافظ اللہ تعالی فیصلہ بات جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث ہیں تو وہ ماشاءاللہ بخاری پڑھا رہے ہیں بہت سال سے تقریباً پچاس سال ہو گئے ان کو بخاری پڑھاتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے ساتھ بہت گہ رہا ان کا تعلق ہے تو یعنی کہ جب وہ پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہوئے بندے کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس بندے کی اتنی زیادہ عمر ہے یعنی کہ بزرگ ہے اتنا بڑا بزرگ ہے گوڑا آدمی ہے لیکن اس کے علاوہ جو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں اسی طرح ارشاد اللہ کسری صاحب بلکہ پچھلے دنوں مجھے کوئی ایک بھائی بتا رہے تھے مکہ میں شیخ وسیلہ عباس کے بارے میں مختی مکہ ہیں یہاں پر ہندوستان کے ہیں ان کے بارے میں ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ان کی جو یاد داشتا ہے وہ بلکل بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہوئی ہے تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے بڑی عمر کے بعد لیکن یہ ہے کہ اگر انسان علم کے ساتھ وابستہ ہو قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور پھر اس کی جوانی اور اس کی زندگی اس پر گزری ہو اس کو پڑھتے پڑھاتے قرآن پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے تلاوت کرتے تو یہ جو چیز ہے یہ آخری وقت تک انسان کی موت تک باقی رہتی ہے بلکہ بلکہ میں نے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں ایک قرآن کے استاد تھے علم القرآن کے وہ ان کا آپریشن ہوا با تھا اور آپریشن کے بعد وہ غنودگی کے اندر تھے اور وہ قرآن کے مطابق پھر اس کو دوسری قرآن کے مطابق پڑھتے تھے پھر تیسری قرآن کے مطابق پڑھتے تھے یعنی کہ جس طرح قرآن پڑھتے ہیں مختلف قرآنوں پر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لہجوں کی بات نہیں میں کر رہا ہی ہے علم القرآن کی میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر وہ دوسری آیت پڑھتے تھے پھر اس کو جو ہے وہ حالانکہ وہ کانشیس نہیں تھے وہ اپنے کانشیس میں اپنے یعنی کہ جاگ نہیں رہے تبل کے بے ہوشی کی حالت میں تو یہ چیز ہے کہ من شبع علی شیئی ان شبع علی یا من شبع علی شیئی ان شبع علی اس طرح غالباً کہتے ہیں کہ جو بندہ جس چیز کے اوپر جوان ہوتا ہے پھر اسی پر وہ بھوڑا ہوتا ہے اسی پر پھر اس کی موت آتی ہے تو بس انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس چیز پر جوان ہو رہا ہوں میں کس چیز پر میری زندگی کس چیز پر گزر رہی ہے تو انسان جو ہے وہ پھر انسان کی جو زندگی کا اختتام ہے وہ اسی چیز پر ہوتا ہے جی فیصل بھائی کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب وہ شیخ وسیع اللہ عباس صاحب تو ابھی بھی لیکچر نہیں وہاں پر کرتے حلاقہ حلاقہ وغیرہ ان کا چلتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا درس وغیرہ وہ تو چلتا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد نہیں پرانے بہت سارے ان کے ساتھی لوگ وغیرہ وہ ان کے بارے میں ان سے بات ہو تو وہ اکثر ان کو یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کس کا بات مطلب ظاہر ہے عمر ہے عمر میں جا کے بندہ تھوڑا سا متاثر ہو جاتا ہے جی تو بہرحال اس علم کے ساتھ جڑنا چاہیے ایک قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہیے اس کے ذریعے انسان کی جسم بھی سلامت رہتا ہے انسان کی اقل بھی سلامت رہتی ہے انسان کا ایمان کے لئے تو پھر ظاہر ہے اللہ رب العزت نے تمہارے باز کو باز پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں اب یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کرے گا کہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق دے رکھا ہو وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو اپنے ماتحت لوگوں کو اپنے ساتھ اس طرح شریک نہیں ٹھہراتا ہے کہ وہ دونوں برابر ہو جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جو خالق ہے اس کے ساتھ تم اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے اور دونوں کو برابر کر دیتے ہو تو یہ ایک اس طرح کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باز کو تمہارے باز پر فضیلت دی ہے رزق میں تو فمل لدینہ تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ فضلو بر فضلو وہ لوگ جو کہ فضیلت دیے گئے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ براد دی رزقیہم کہ وہ موڑ دیں اپنے رزق کو علامہ ملکت ایمانہم ان پر کے جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں ان کے غلام ہیں اس طرح کے فهم فی ہی سوا کہ مالک اور غلام جو ہیں مال کے بارے میں وہ برابر ہو جائیں اس مال کے بارے میں جتنا حق مالک کا ہو اتنا ہی حق جو ہے وہ غلام کا ہو تو یہ تو تم لوگ بھی نہیں کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تم اس کی مخلوق کو برابر کر دو تو کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو جیسا اللہ نے تم پر ساری نعمتیں کی ہیں اس کے ساتھ تم ان کو شریک کھرا دیتے ہو جو خود مخلوق ہیں اور جنہوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا اللہ رب العزت نے تمہارے لئے تمہارے نفسوں میں سے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں بنائی ہیں اور وَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً اور تمہارے زوج جو ہیں یہاں پر بیویاں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور شوہر بھی مراد ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ زوج کلب دونوں پر بولا جاتا ہے وَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لئے بیٹے اولاد اور جو ہے وہ پوتے پوتیاں وہ بھی بناتا ہے وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور تمہیں جو ہے وہ پاکیزہ رزق دیتا ہے تو اَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ تو کیا تم باطل پر تو باطل کو تو مان لیتے ہو باطل پر تو ایمان لیاتے ہو اور وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَقْفُرُونَ اَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ کیا یہ لوگ باطل پر تو ایمان لیاتے ہیں وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَقْفُرُونَ اور اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں اچھا جی اس مثال کی سمجھ آگئی ہے آپ کو جو پیچھے مثال بیان ہوئی ہے جی سر آگئی جی اچھا یہ جی میں نے یہ مثال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دیتا ہے رزق میں تو وہ جو جن کو اللہ تعالیٰ وسیع رزق دیتا ہے وہ اور ان کے غلام وہ دونوں بھی برابر نہیں ہوتے کہ دونوں کا اپنے رزق مال کے اوپر ایک جتنا حق ہو وہ اس طرح نہیں کرتے کہ دونوں کا ایک جتنا دونوں کو برابر نہیں کرتے تو یہ کیس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کی مخلوق ان دونوں کو تم لوگ برابر ٹھہرا دیتے ہو یہ کس طرح ممکن ٹھیک ہے تو یہ درست نہیں ہے اچھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سپیڈ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے اب تو جو یعنی کہ ترجمہ ہے نا ترجمہ اور تفسیر اس میں بہت زیادہ تطویل اور بہت زیادہ بات کو لمبا کرنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے ضرورت کی بات ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ بندہ جو قرآن مجید کا مطن ہے اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے آپ کو اگر کبھی تجربہ ہو کوئی تفسیر پڑھنے کا اردو وغیرہ میں بھی تو بعض دفعہ جو آیت کی تفسیر ہوتی ہے اس میں بات اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ بندے کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کس آیت کی تفسیر پڑھوں ٹھیک ہے تو یہ کوئی اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے بلکہ انسان کی جو پہلی کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ جو قرآن مجید کا مضمون ہے اس کا فہم حاصل ہو قرآن مجید کا جو مضمون ہے باقی یہ ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر تفصیل ہوتی ہے ہم کئی جگہوں پر جہاں پر کوئی بات ہوتی ہے کوئی جھگڑا ہوتا ہے کوئی یعنی کہ کوئی مشکل مقام ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہاں پر ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں تاکہ کل کو آپ کے ذہن میں ایک بات موجود ہو کہ اس جگہ پر ہم نے یہ بات کی لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے مضمون سے گزریں اس کا مضمون کا ایک جو اوور بیو ہے وہ ہمیں حاصل ہو قرآن مجید کا مضمون کیا کہتا ہے باقی جب ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں تفسیر شروع کرتے ہیں ابتدائی اسباق ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم بہت تفسیر کرتے ہیں بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابتداء جو طلبہ ہوتے ہیں وہ آہستہ اس تقرآن مجید کے اسلوپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی اجنبیت دور ہوتی ہے وہ اسلوپ کو جان جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بعد کے جو اسباق ہوتے ہیں ان میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان کی کہ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا ان ذاتوں کی ان بتوں کی کہ جو مالک نہیں ہے ان کے لئے رزقم من السماوات رزق کے مالک نہیں ہے نہ ہی آسمانوں سے اور نہ ہی زمین سے شیعہ کسی بھی چیز کے رزق میں سے کسی بھی چیز کے مالک ان کے لئے نہیں ہے وَلَا يَسْتَطِعُونَ نہ ہی وہ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں تو فَلَا تَزْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ تو بس بات یہ ہے کہ اللہ کے لئے بری بری مثالیں مت بیان کرو جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ خرشتہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں بغیرہ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ رب العزت اللہ رب العزت ایک ایسے غلام کی ایک ایسے بندے کی ایسے غلام کی مثال بیان کرتا ہے کہ جو کہ آزاد بھی نہیں ہے غلام ہے اور اور پھر یہ کہ وہ کچھ بھی کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اور وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی جانب سے بہترین رزق عطا کر رکھا ہے اور فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرَّمْ وَجَهْرًا اور یہ جس کو ہم نے رزق عطا کر رکھا ہے یہ اس رزق میں سے چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتا ہے ہر طرح سے اس رزق میں سے خرچ کرتا ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک غلام ہے آزاد بھی نہیں ہے غلام ہے پھر اس کے بعد لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْئِن کچھ بھی کرنے پر قدرت نہیں رکھتا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں ایک آزاد شخص ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق دے رکھا ہے وہ اس رزق کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں بھئی یہ دونوں تو کس طرح برابر ہو سکتے ہیں تو یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت جو کہ اس کائنات کو بنانے والا ہے جس کا اس کائنات میں سکھا چلتا ہے جو رزق لوگوں کو دینے والا ہے جو چاہتا ہے اس کائنات میں کرتا ہے اس کے برابر کوئی اور مخلوق کیسے ہو سکتی ہے جو اپنی مرضی سے پیدا بھی نہیں ہوئی جو کسی بھی چیز کی مالک نہیں ہے جس نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا ہے اور جو کسی کو بھی رزق نہیں دے سکتی ان دونوں کو تم کس طرح برابر کر دیتے ہو یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں 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 الحمدللہ علوہیت کی صفات اللہ ہی کے لئے خاص ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے لیکن لوگوں کی اکثریت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ رجولینی دو لوگ ہیں دو مرد ہیں اور ان میں سے ایک گنگا ہے جو کچھ بھی کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اور یہ اپنے مالک پر ایک بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اپنے مالک پر ایک بوجھ ہے کلن کا مانا بوجھ ہے جہاں کہیں بھی اس کا مالک اس کو بھیجتا ہے یہ کوئی خیر کی خبر وہاں سے نہیں لاتا کوئی کام جو ہے وہ کر کے در اس طریقے سے نہیں آتا اب یہ ایک شخص ہے جو کہ گنگا ہے جو دیکھنے سے کاثر ہے جو بولنے سے کاثر ہے جو سننے سے کاثر ہے لا يقدرو علاشئین کوئی کام بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکتا مالک پر ایک بوجھ ہے مالک کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ جو خود بھی سیدھے راستے پر چل رہا ہو اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہو یعنی کہ وہ شخص جو کہ خود بھی درست راستے پر ہے اس کے حواس درست کام کرتے ہیں اس کی عقل درست کام کرتی ہے اور صرف یہ نہیں کہ وہ خود درست راستے پر چلتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی عدل کا حکم دیتا ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے تو بللہ غیب السماوات والار اسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی تم سے پوشیدہ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اللہ کی کے لیے خاص ہے اور وما امر الساعتی اور آخرت کا جو آنا ہے وہ نہیں ہے مگر کیا ہے صرف پلک جھپکنے کی بات ہے اوہو اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے آخرت کا آنا جو ہے قیامت جو ہے وہ پلک جھپکنے کی تم سے پلک جھپکنے کی دوری پر ہے اوہو اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے ان اللہ علا کلی شئی ان قدید بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مزید بیان ہے واللہ اخرجاکم اللہ تعالیٰ نے تم سب کو نکالا مِن بطون امہاتکم تمہاری ماں کے پیٹوں سے لا تعلمون شئیہ اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اب جب تم پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو انسان جو سیکھتا ہے انسان کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے وہ ان تین ذرائع سے ہوتی ہے سننے کے ذریعے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعتیں دے دی بل اب سارا اور دیکھنے کے ذریعے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکیں دے دی اور کانوں سے اور آنکوں سے جو انفرمیشن تمہارے اندر جاتی ہے اس کو پروسس تمہارا دماغ اور تمہارا دل کرتا ہے تو والافئدہ اور اللہ رب العزت نے تمہیں تمہارے دل دے دیئے اس طرح جو ہے وہ انسان نے نئی نئی باتیں سیکھ لی جب پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا تو وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُورُونَ تاکہ تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر دو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف کہ مسخرات ان کے وہ مسخر ہیں فی جوی السماء آسمان کی فضاؤں میں مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ اور ان کو نہیں تھاما ہوا مگر اللہ ہی نے تھاما ہوا ہے وہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو ہے وہ اڑتے پھرتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اس میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو جو ہے وہ سکونت کی جگہ بنا دیا استقرار کی اور راحت کی جگہ بنا دیا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ الْأَنعَامِ بُيُوتًا اور تمہارے لئے تمہارے چوپائیوں کی جو جلدیں ہیں ان میں سے بنا دیا ہیں بُيُوتًا ایسے خیمے کہ تستخف پونہا کہ جو تمہارے لئے اٹھانا بڑا ہی آسان ہے يَوْمَ زَعْنِكُمْ تمہارے سفر کرنے کے دن وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ اور تمہارے پڑاؤں ڈالنے کے وقت اکثر جو خیمے ہوتے تھے وہ یہ جو ان کی جلدیں ہوتی ہیں جانوروں کی جو چمڑے ہوتے ہیں ان کے ذریعے بنتے تھے ابھی بھی بہت ساری چیزیں انہی کے ذریعے بنتی ہیں يَوْمَ زَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَسْوَا فِيهَا اور ان کی اون کے ذریعے ان چوپائیوں کے اون کے ذریعے وَأَوْبَارِهَا اور ان کی کھالوں کے ذریعے وَأَشْعَارِهَا اور ان کے بالوں کے ذریعے اثاثاً تمہارا سمان ہوتا ہے تمہارے لئے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وَمَتَاعًا اِلَاہِينَ اور ایک وقت تک تمہیں ان چیزوں کے ذریعے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ آگے بھی چلے گا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس صورت کا نام جو ہے وہ صورت النعم ایک نام جو ہے ہم نے کہا تھا کہ صورت النعم ہے تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے بہت ساری نعمتوں اس لئے ہمارے ایک شیخ امین اللہ پشاوری حفیظہ اللہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب مقاصد اس سور میں کہ اس صورت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس صورت کو تعمل کے ساتھ پڑے گا وہ بندہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک کا شکار نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے